ہلو گائز ویلکم ٹو اینا دھر ویلوگ تو گائز آج کے ویلوگ میں میں چاہوں گا زیبرا فینچیز لینے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کے لئے پنجرہ بنا لے جائیں اور پنجرہ بنانے کے بعد پھر ہم چلتے ہیں فینچیز لینے زیبرا فینچیز جو دیکھنے کہ وہ کافی چھوٹا پرند ہے تو اس کے لئے یہی پنجرہ ہی کافی ہے سب سے پہلے نے اسے واش کر لیتا ہوں یہ کافی گندہ ہوا پڑا ہے میں نے اسے دھو دو کر اچھی طرح واش کر دیا اور اب ہم اس کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں سوکنے کے لئے اور اس کے بعد اس میں چھوڑیں گے ہم اپنی زیبرا فینچیز تو سب سے پہلے نکالتا ہوں اس کے ڈیش اور اس کو کر دیتے ہیں دھوپ میں اُلٹا اور اس کے بعد اس کے برطن نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ سوک جائیں گے پھر جب ان میں دانن ڈالیں گے وہ گھیلا نہیں ہوگا تو فینچیز کے لئے میرے خیال میں یہی پنجرہ بہت ہے اس پر ایک چھوٹی سی ڈالیں لگا دیں گے اور اس کے بعد اس پر ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی فینچیز یہ اب ہم نے برطن اس کے اُلٹے کر دیا یہ دھوپ میں اچھی طرح سوک جائیں گے اور اس پنجرے کو بھی ٹیپر کر دیتے ہیں جاکہ یہ اچھی طرح سوک جائیں تو اب یہ یہیں پر سوکتا رائے گا اور اب ہم چلتے ہیں جب میں تھیلی لینا تو بھول گئے جس میں ہم لے کر آئیں گے تو اب جا رہا ہوں اوپر اور لیتے ہیں خیلی میں نے یہ اٹھا لیا اور اس کے اوپر دھاگا بھی لگا ہوا ہے اس کو ہم پکڑ کے اس میں باندھیں گے تو گائز اب میں جا رہا ہوں فینچیز لینے راستے میں ہیں ہم تو جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں اور فینچیز بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا خوبصورت یہ ہے ماشاءاللہ نیچر کی کتنے پیارے درخت ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں فینچیز کے فارم پر پہنچ چکا ہوں جن کو دیکھنے کے لئے میں بہت بیتاب تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چھوٹا سا پرندہ اور کتنا خوبصورت ہے اور یہ بہت سارے رنگوں میں پایا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے ان میں سے کون سا لینا ہے میں ایک پیار ہی لیتا ہوں ان میں سے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مکس لے لوں یا بلیک اور وائٹ لے لیتا ہوں اس طرح کا کوئی ایک پیار بنوا لیتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچے ہوں گے وہ مکس کلر کے پیدا ہوں گے اور وہ کافی خوبصورت رنگوں میں پیدا ہوں گے اس بھائی نے تو بوکس بھی لگائے ہوئے اور اس کے علاوہ مٹکیاں بھی لگائی ہوئے ہیں کیونکہ اس نے بنانا ہوتا ہے اپنا نیسٹ آپ بنانا ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے جو بھی چیز لگا لو یہ اس میں اپنا نیسٹ بنا دیتی ہے تو اس کے لئے جو بھی چیز ہم لگا دیں گے میں کوشش کروں گا کہ اس کے لئے مٹکی لگا ہوں یار بھائی جان آپ نہ ایسا کرو ایک بلیک اور وائٹ کا ایک پیار بنا دو مجھے ان میں سے مجھے اللہ یار کتنا پیارا بچہ ہے یہ دیکھیں نیچے آیا بیٹھا ہے دولی سے نکل کر نیچے آیا بیٹھا ہے یہ میرے خیال میں اس پیار کا بچہ ہوگا ماشاء اللہ بہت پیارا بچہ ہے یار فنچیز کا نیک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نہ پورا سال بریڈ کرتی ہے یار یہ دکھو یار ان کے پاس جاوہ اور ڈاو بھی ہے یار یہ لے لیں بلکہ ایسا کرتے ہیں یہ ابھی نہیں لیتے ابھی فنچیز جو لینے آیا وہ ہی لیتے ہیں بعد میں پھر اگر ڈاو کا شوک چڑھا تو ڈاو لے جائیں گے پھر انشاء اللہ تو یار یہ بھائی نے ایک فیمیل پکڑ لی ہے وائٹ کی فیمیل پکڑ لی ہے تو یہ بلیک کا میل پکڑیں گے اچھا بھائی جان یہ بتا دیں کہ یہ بلیک کا میل ہوگا اور وائٹ کیا اگر فیمیل ہوگی تو یہ پیر بن جائے گا ماشاء اللہ یہ کتنا پیار ہے یہ بلیک کا میل ہے بہت پیارا ہوگیا ماشاء اللہ بہت پیارا پیار بنے گا تو گائز اب فائنلی میں نے دو پیس لے لیے ہیں یار میں نا یہاں سے تھوڑا سا گھاس لے لیتا ہوں ان کے گھوصلے کے لیے پھر گھر جا کے ان کی ڈولی بغیرہ لگائیں گے پھر یہ اس سے نیسٹ بنا لیں گی یہ نا اپنا نیسٹ سو کے گھاس سے بناتی ہیں سوک چکا ہوگا ہمارا چی طرح سوک چکا ہے اب ہم اس کو وہاں پر رکھتے ہیں اور اس کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا نیسٹنگ مٹیریل بھی پروائیڈ کرتے ہیں ریبٹس کو بھی نہ کافی بھوک لگیا سارے یہیں پر کٹھے ہوئے باتھے ہیں چھوٹے والوں کو بھی بھوک لے گئی یہ دیکھ کہ کٹھے ہوئے باتھے ہیں انہیں بھی کچھ ڈال دیتا ہوں پہلے گندوں بغیرہ مجھے نہ سمان نہیں آئی کہ میں اپنا کٹھے کروں یہاں پر کروں اس سائیڈ پر بھی کٹھ سکتا ہوں پانی ہو سکتے آئے اگر بیٹ کریں گی تو اس سائیڈ سے کر دیں یہاں پر آرام سے لگ جائیں گی اپنا میں اس کے لشیز لگا دیتا ہوں اور اس کو اندر لے چلتے ہیں میں نے اس کے برپاں بھی لگا لیا اس کے لشیز بھی لگا لیا اس کو باند کر دیتا ہوں اس کو کٹھا لے یہاں ہمارا پنجرے ریڈی ہو چکے ہیں دھول دھا دھول ساتھ کچھ کر رہے ہیں اب اس کے اندر لے جاتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں میں نے دو وائرس بنا لیا ہے اس کو باندھ کے ہم وہاں پر لگا جاتا ہے اجھر سے دو وائرس جا کے اسے یہ ایسے ہم اس کو لٹکا جائے ہیں یہاں پر تو یہ اب ہمارا مضبوطی سے لگ چکے ہیں اب ہم اس میں دھول لٹکا جاتے ہیں اس میں خوڑا گھنڈ ہوا چاہ پڑا ہے اس کو ساف کر لے کے ہیں یہ نا اوپر سے جو کھلے ڈھکن مارے ڈھولیوں یہ آپ نے لگا ہے اس کا یہ فائدہ کے بعد ہم اس کا نیچ لگ سکیں گے کتنے انڈے ہیں کتنے بچے ہیں کی طرح جو اوپر سے بند ہو گیا اس میں یہ پھر نظر نہیں آتا یہ نا بہت گنڈ ہوئی پڑی تھے اب ہم نے پانی سے دھو دیا ہے جب یہ نا آپ نے دھولی کو دھو دو کا ساف کر دیا اب اس کی تار وغیرہ بھی سٹ کر دیا جس کو میں لگا تھا ہوں یہ نا اس سائٹ پر لگا رہا ہوں تاکہ یہ نا ہی ہی لے نہیں اور دوسری بات بھی جہاں پر بیٹھ کے نہ کراس وغیرہ کر لیں گے تو یہ اب ہمارے ڈھولی لگ چکے اب ہم اس میں کھراپ اور پانی رکھتا ہوں جب میں نے یہ کچھ پالک لیایا ہوں اپنے تمام پیرٹس اور ریوٹس کے لئے یہ بھی ڈال دیتا ہوں ابھی یہ تازہ ہے ابھی ڈال دیتے ہیں پھر آگے باقی فینچ کا کام کرتا ہوں اس سے پہلے ہم اپنے بڑے میٹھوں کو ڈالتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا ہے پہلے اس کو ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں اپنے رہا پیرٹس کو اس میں سے تھوڑی سی اور بھی لے دیتا ہوں زیدہ ان کو پالٹ نہیں ڈالتے کیونکہ اس کی تاثیر گرام ہوتی ہے تو اس ٹائم ابھی گرمی ہے دور سے تو باقی ہم اپنے ریوٹس کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ انہیں جو کچھ بھی ڈال دے ہیں یہ تو کھائی جاتے ہیں تو یہ میرے اپنے ریوٹس چھوٹے کو ڈال دیا ہے بنیس کو اب ڈال دیتے ہیں بڑے ریوٹس کو مرگے کو دیکھیں یہ بھی ٹینشن میں اسے بھی چاہیے لگتے ہیں اسے بھی ڈال دیتے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں میں بھول گیا تھوڑی سی بات گئی ہے چلو بڑے ریوٹس کو ڈال دیتے ہیں یہ میں ڈال دیتا ہوں پاپا الحمدللہ سب کو ڈال دیا ساپ روٹس یاد دیکھ یاد اس کا دروازہ نہیں بانتی ہے وہاں جھالی لگا دیتے ہیں یہ بھولی تاکہ اس میں پنجے وغیرہ مارتے ہیں تو کھڑا ضائع نہیں ہوتی اس کے پنجے میں جھالی لگا دیتا ہوں اور اس کو رکھ دیتا ہوں اندر اور اس میں ڈال دیتا ہوں پانی یہ ان کا لگیا ہے خوراک کا برطان اور یہاں سے لگا دیتا ہے پانی کا برطان اچھے یار ان میں جو نیسٹ کے لیے ہم نے چیز لیا گھاس اس کو نہ ایسا ثابت نہیں رکھ سکتے ہم بڑا بڑا کیونکہ اس کو اتنا سا فرند ہے اس کو اٹھانے میں مشکل ہوتی ہے اس کو ہم اتنا اٹھانے پھر رکھنا ہوتی ہے تاکہ وہ نیسٹ اپنا آسانی سے بنا سکے اسے کاٹ لیتے ہیں اب ہماری گھاس بن گئی ہے اس کو اندر رکھ دیتا ہوں پہلے میں ڈولی بھی رکھ دیتا ہے ہمیں پانی بھی رکھ دیا اب ہم ان کو کرنے جا رہے ہیں ڈالی بھی رکھ دیتا ہے یہ میری فنچیز وہ جو بلیک ویرہ اس کا میل ہے اس کا جو پیر بنے گا اس پر یہ فائزہ ہوگا کہ براؤن ڈی پیدا ہوں گی اور بہت سارا ملے آیا ہوں اور جب لیکن ہے اب اس کو اندر چھوڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اب ہم چھوڑ لے جا رہے ہیں اپنی پھنکیز کو ترمیان میں ترمیان میں دروادہ باند ہو گیا ہے دروادہ باند ہو گیا ہے اور میرے ایک سوٹ یا ہونگی کوڑ جگی آبا ہوں گیا ہے آئیے میں نے اس کا چھوڑ دیا اندر وہ اٹھ گیا میل اللہ وہ تو دے میگن رہے ہیں میں نے کیجز کے لئے سیٹ کر دیا لیکن یہ مجھے نہیں لگتا ہے اس میں رہ ساکھے کیونکہ یہ نہ نکل لے کیوں موٹا ہوتا ہے امید ہے یہ نہیں نکل سکے گئے کہ ہماری مسٹر ایوری کے اندر ہوگی ہم اس کو پکڑ لیں گے اور اگر یہاں سے بھی نکل گئی تو باہر والی ایوری کے اندر ہوگی وہاں سے پکڑ لیں گے تو اب خیر یہ دیکھیں یہ تو جہاں کے میں اڑ گیا ہے گھاس کے اوپر اب جو ہمارا کام رہ گیا ہے نا وہ ہے اس کو پکڑنا وہ جو بیٹھی ہے پیچھے وہ وہ بیٹھی ہے وہ چلے دیکھیں یہ ریکٹ ہے اس سے ہم اب اس سے پکڑ گئے سوی بیڈی کازی بھر داخل ہے کہ وہ بیڈی کازی ہے سوی بیچھے تکڑ گیا ہے اور جنی اسے کی دیکھیں سوی بیڈی ویڈی اسے پڑ کس کو دیکھیں گے بیڈی شبگہ ہمارک ہے 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 آپ 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 ہمارشاللہ یار بہت ایٹی ہے بہت ایٹی ہے یہ دیکھا یار میں نے سے پکڑ لیا ہے یہ دیکھا یار میں نے سے پکڑ دیا ہے اب ہم اس کے اندر چھوڑتے ہیں مارشاللہ یار کتنی پیاری فیمیل ہے دیکھیں وائٹ کلر کے فیمیل لیا ہے اس کو اس کے اندر چھوڑ دیتا ہوں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے میل اپنے گھنسلے کے پر گئے بیٹھا ہے فیمیل بھی نیچے گئی بیٹھا ہے کافی تھک چکے ہے کیونکہ سبود سارا اڑنا پاڑ گیا ہے ہم نے اس کے لئے پانی بھی رکھ دیا ہم تھوڑا سیدھر ہو جانے پانے بھی پی لیں گی خوراہ بھی پی لیں گی اور پھر ان کا دھیان جائے گا اپنے ڈھولی کے پاس اور وہاں پر ہی دیں گی انڈے اور بچے سب کام ہو چکے ہیں اب میں جاتے ہیں نیچے تھک چکا ہوں تو ملتے ہیں نیچے لوگ میں تب تک اللہ حافظ